اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ الشفاہ ہمیپیتھک سینٹر ہے نمبر 111 آج آپ کے لیے جو دعائی کا بتانا ہے وہ بہت کم استعمال ہونے والی دعائی ہے عام معاشرے میں اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا انسان کی صحت کے لیے بھی یہ اچھی علامات نہیں ہیں لیکن بدکسمتی سے بعض لوگوں میں یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس کا علاج بھی ہے اس کی اس دعائی کا نام ہے بیو فو بی یو ایف او بیو فو یہ ایسی مرض کے لیے ہے جو جس کو شہوانی مرگی کہتے ہیں ایسا مریض گوشہ تنہائی کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ موشت زنی کا فرض سر انجام دے سکے یہ اس کی عادت ہو جاتی ہے اس کو اس کی یہ مجبوری ہے یہ دعائی جو ہے دماغ اور ہوش و حواس پر نمائیں اثر رکھتی ہے دماغی نشو نماغ کے لیے جب جسم بڑھتا جا رہا ہو اس کا مریض عمر کے لحاظ سے جسمانی لحاظ سے لمبا ہو اور دماغی لحاظ سے چھوٹا چھوٹی عمر کا ہو دماغ ایسے مریض یور میں پائے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ دعائی مفید ہے ملتے تو کم ہیں لیکن بیماری ہے اس اللہ کی مخلوق میں تو عمر میں بھی دماغی طور پر بچہ کی ماندی رہتا ہے ملگی سے لے کر دیوانگی تک یہ ایسی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں دیوانگی میں بھی یہ مفید ہے اور ملگی میں بھی یہ مفید ہے لیکن ایسی ملگی جو پیٹ یا آلہ تناسل سے شروع ہوتی ہے بعض دفعہ وہ دوران مباسرت بھی اس کو ملگی کا دورہ پڑھ سکتا ہے تو بیو فو ایسی ملگی یہ جو اضایت ناصل کے مطلق ہو اس کے لیے یہ اکثر مشتدنوں میں یہ پائی جاتی ہے علامت تو دورہ کے شہوانی خواہش کی تیزی سے یہ دورہ ہوتا ہے اصل میں اس لیے مریض کی شادی کر دینی چاہیے جلدی مریض کے دورہ سے قبل نقص بامی کا کی طرح چٹچڑا پن اس میں پیدا ہو جاتا ہے جس ملگی کے دورہ سے پہلے مریض چٹچڑا ہو جائے اور چٹچڑا پن کے بعد پھر جلدی دورہ ہو جائے تو سمجھو کہ وہ بیو فو کا مریض ہے یہ دورہ ایسا ملگی کا دورہ سوتے میں بھی پڑھ سکتا ہے مریض ہو رہا ہے اس کو دورہ پڑھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ضروری نہیں کہ وہ جاگے اس وقت پتہ لگتا ہے جب جاگنے کے بعد اس کو سردرد ہوتی ہے پھر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سوتے وقت دورہ پڑھا تھا خود ہی ٹھیک ہو گیا اور اب سردد جو ہے اس کی علامت کے طور پر مریض کو ہے اس کا دورہ ملگی کے دورہ کے وقت چہرہ جو ہے وہ نیلہ سا ہو جاتا ہے شدید تشنج ہوتا ہے پسینہ بکسرت آتا ہے سار کے پیچھ سار کو پیچھے کی طرف جوک کر سار پیچھے کی طرف جوک جاتا ہے اور اکڑ جاتا ہے مریض اکیلی تنہا جگہ کی تلاش میں رہتا ہے کینسر میں اس کا استعمال ہوتا ہے رحم اور پستانوں کا کینسر اس میں ایسے کینسر میں جس میں نہیت شرید جلن ہوتی ہے اور کینسر سے سخت بدبودار مواد خارج ہوتا ہے ناخن کھورا ایسا ناخن کھورا کہ جب داریوں کی شکل میں اوپر عام بازو میں درد آئے ناخنوں سے درد شروع ہو اور بازو کی طرف آئے تو اس وقت بیوفو کام کرتی ہے اخراج خون سے دورے میں کمی ہوتی ہے نقصیر آنے سے سر درد کو آرام ہوتا ہے یہ دعا دعف سورہ ہے سورہ کے اثر کو یہ دفع کرتی ہے اور بڑا گہرہ اثر کرنے والی دعائی ہے یہ لمبار سا اس کا اثر رہتا ہے دماغ اور ہوش و ہوش پر نمائی اثر ہے اس لیے یہ بریٹا کارب کی ماند جب ذہنی نشو اور ماں رک جائے تو یہ دعائی جو ہے بچے کو اس بچے کو کام آتی ہے ایسے مریض جو یورپ میں اکثر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا دماغی طور پر بچہ ہے جسمانی طور پر یہ لمبا ہو گیا ہے تو ایسا کمزور دماغ کے بچوں کے لیے بیوفو جو ہے نا وہ بڑی کام جاود وائی ہے تو یہ بچوں کے لیے خاص طور پر یہ ایک ایسے بچوں کے لیے جو جن کی نشو اور ماں جسمانی طور پر تو ہو گئی ہے لیکن دماغی طور پر نہیں ہوئی اس کے لیے والدین پریشان ہوتے ہیں اور مختلف عدویات استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک بہترین ایسے بچوں کا علاج یہ ہے کہ اس کو آپ بیوفو دیں تو یہ ہے آج کی جناب علی دعائی اس کو ضرورت مند جو ہے جس کے گھر میں یہ ضرورت ہے اس کو پڑھ کر استعمال کریں اور اپنے بچے کو دیں وہ انشاءاللہ تعالی تاندرست ہو جائے گا اس کی زندگی بھی اچھی گزرے گی کامیاب ہوگی تو اس کے لیے یہ بھی درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو اور اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کریں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ مریض اس قسم کے مریض یورپ میں پائے جاتے ہیں ماں باپ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ دینی طور پر بچہ ہے پانچ چھ سال کا بچہ ہے یا سات سال کا بچہ ہے ویسے یہ گیارہ سال کا لگتا ہے تو ایسے بچوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کو استعمال کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں آپ کے تعاون سے اگر کسی کے بچے کو تندرستی نصیب ہو جائے اور وہ ٹھیک انسان بن جائے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ